السلام علیکم ورحمد اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم میرے پیارے آپ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ایک بی بی آئی حضور غوث پاک احمد اللہ علی کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر اور کہنے لگی کہ یا غوث یہ جو میرا لڑکا ہے اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی بہت محبت ہے تو آپ اس بندے کو اپنے پاس رکھئے اور اس کی تربیت فرمائیے حضور غوث پاک احمد اللہ علی نے اس بندے کو رکھ لیا کچھ دنوں کے بعد وہ ماہی واپس آئی غوث پاک احمد اللہ علی کی خدمت میں اور اپنے بیٹے کو رات میں عبادت کرتا تھا بیٹا اور جو تو دل میں بھی خدا کی وحدانیت میں مصروف رہا کرتا تھا وہ بندہ غوث پاک کی خدمت میں جو تھا اب جب یہ ماہی آئی تو دیکھیں اپنا بچے کو بڑا کمزور سا ہے اور جون کی روٹی کھا رہا ہے اس نے دیکھا کہ یا اللہ میرا بیٹا تو اتنا کمزور ہو گیا جون کی روٹی کھا رہا ہے پھر وہ آگے بڑی تو غوث پاک رحمد اللہ علی بیٹے تھے اور ان کی جو ہے تو سامنے مرگی کی ہڈیاں بڑی تھی حضور رحمد اللہ علی نے جو ہے تو مرگی کو تناؤل فرمایا تھا اس نے دیکھا یا اللہ میرا بیٹا جون کی روٹی کھا رہا ہے غوث پاک رحمد اللہ علی مرگی کھا رہا ہے یہاں پر وہ غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور کہنے لگے یا غوث آپ مرگی تناؤل فرماتے ہیں اور میرا بیٹا جون کی روٹی تو غوث پاک رحمد اللہ علی نے جیسے یہ بات سنی تو غوث پاک نے فرمایا جیسے یہ پڑھنا تھا وہ مرگی زندہ ہو گئی پھر غوث پاک نے نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پر پہنچ جائے تو جو چاہے کھائے ہم تو مرگی کھاتے ہیں ہڈیا جمع کر کے یہ پڑھ دیتے ہیں تو وہ بھی زندہ ہو جایا کرتی ہے یہ میرا غوث پاک کی شان ہے تو اس لئے تو شاعر نے فرمایا شان ہے یہ غوث آزل کی مردوں کو بھی زندگیاں شان ہے یہ غوث آزل کی مردوں کو بھی زندگیاں شان ہے یہ غوث آزل کی مردوں کو بھی زندگیاں تم بھی زرا آونا تم بھی زرا ٹھوکر سجلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے تم بھی زرا یہ کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے میرے پیارے آزل کی پیارے دیوانوں لوگ حضور کو اپنی طرح کہتے وہ غوث پاک کی طرح بھی نہیں بن سکتے تو حضور کی طرح انہوں نے کب بننا ہے اللہ اللہ شاعر نے کیا خوب کہا شان ہے یہ غوث آزل کی مردوں کو بھی زندگیاں شان ہے یہ غوث آزل کی مردوں کو بھی زندگیاں تم بھی زرا یہ کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے تم بھی زرا یہ کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے میرے پیارے آزل کی پیارے دیوانوں بسیجے کچھ باتے جوتے آپ کو بدا نہیں ہوں امیتے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو چھ لگیں گی اگر آپ کو ویڈیو چھ لگتے لائک کر دینا شیئر کر دینا نیچے جا کے کمنٹ کر دینا نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے اگلی ویڈیو میں خدا حافظ